جیسا کہ آپ سبھی لوگ واقف ہیں کہ نپور شرما بی جے پی کی پروکتہ سپوکس پرسن رولنگ پارٹی کی سپوکس پرسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایک توہین آمیز بیان دیتی ہے اور اس بیان پر کافی زبردست پیمانے پر پورے ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہوتا ہے آوازیں اٹھتی ہیں پروٹسٹ ہوتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں اور کانپور جیسے شہر میں چار تاریخ کو پچپن لوگ مسلم بعد نماز جمعہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ہزار سے زیادہ لوگوں کے اوپر اننون ایف آئی آر ریجسٹر ہوتی ہے لیکن وہ لوگ تو حراست میں لیے جاتے ہیں مگر جس کے خلاف میں احتجاج کیا گیا تھا جس نے توہین آمیز باتیں کہی وہ شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا آپ تک یعنی کہ نپور شرما کو بیرون ملک میں بھی آواز اٹھتی ہے گلف کنٹریز سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ نپور شرما کے خلاف میں ایکشن لیا جائے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود بھی رولنگ پارٹی اور گورنمنٹ آف انڈیا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے ایف آئی آر ضرور درج ہوئی ہے بہت سارے پریشر کے بعد میں لیکن ایکشن ابھی تک اس کو حراست میں لینے کا کوئی اقدام نہیں ہوا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے رضا اکیڈمی کی جانب سے ایک احتجاج منقض کیا گیا ہے کل بروز جمعہ بعد نماز جمعہ دو بجے کے خریب مسلم چوک پر ایک احتجاج درج کرنے کے لیے یہاں پر سبی لوگ اکھٹا ہونے والے ہیں نپور شرما کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ سنگھ جس نے درگاہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے متعلق توہین آمیز باتیں کی ہے اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے راجہ سنگھ ایک ایسا شخص ہے جو حیدر آباد میں گوشہ محل سے ایم ملے ہے اور مسلسل مسلمانوں کے خلاف میں نفرتی باتیں کرتا رہا ہے لیکن آج تک بھی اس کے خلاف میں کوئی کٹھور مضبط کاروائی نہیں ہوئی ہے اور اسی وجہ سے وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف میں اور ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس سے پہلے ہمیں اس باتیں کی ہے اس کے خلاف میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے یہاں پر ایک بڑا احتجاج درج کرنے کے لیے رضا اکیڈمی کی جانب سے بعد نماز جمعہ آپ لوگ شرکت کریں اس احتجاج میں اور اس کو کامیاب کریں